جنوار ٹائمز کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں سوہیل کرونا وائرس لوگ ڈاؤن چودہ دنوں تک سرکاری کیمپ میں رہیں گے اتر پردیس اور بحار میں داخل ہونے والے ہزاروں لوگ مہاماری کا روپ لے چکے کرونا وائرس کو فیلنے سے روپنے کے لیے بھارت میں 21 دنوں کے لوگ ڈاؤن کی گھوشنا کی گئی ہے آج اس کا پانچ بات دن ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہزاروں کی سنخیہ میں مزدور ہو وہ ان یہ پیسے سے چڑے کام گروہ اس سامنے دو جون کی روٹی کا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے کام نہیں ہے ایسے نہیں ہے بسیں وار ٹرینے بھی نہیں چل رہی ہیں لہٰذا مزدور پیدل ہی سیکڑو میل کا سفر تے کرنے کو مجبور ہے گھر جانے والوں میں اتر پردیس اور بحار کے لوگوں کی سنخیہ زیادہ ہے راجی سرکاروں نے ان کی مسکلے دیکھتے ہوئے کچھ بسوں کی ویبستہ چرور کی ہے لیکن یہیں ناکافی ثابت ہو رہی ہے دلی سے یوپی بحار لوٹنے والوں کی سنخیہ ہزاروں میں ہے بس اسٹیسنوں و آس پاس بھاری سنخیہ میں لوگ موجود ہیں وہیں اب ان راجی سرکاروں نے پیہ کیا ہے کہ یوپی اور بحار لوٹنے والے لوگوں کو سرکاری کیمپو ویرنٹائن سینٹر میں انیوائر روپ سے چودہ دن کے لیے رہنا ہوگا سنیوار کو پورے دن دلی کے آنند بحار بس سٹیسن پر بسوں کے انتظار میں ہزاروں کی سنخیہ میں لوگ موجود رہے یوپی اور دلی سرکار نے انہیں ان کے گنتبے تک پہنچانے کے لیے پانچ سو بسوں کا انتجام بھی کیا لیکن یہ بھی ناکافی رہا یوپی کے مکہ منتری یوگی آدیتیا ناغ نے سروبے کے سبھی جلادکاریوں کو نردیس دیئے ہیں کہ ان ڈیڑھ لاکھ پرواسیوں کا پتہ لگایا جائے جو پچھلے تین دنوں میں راجیے میں داخل ہوئے ہیں سبھی کو چودہ دنوں کے لیے کوئرینٹائنز کیمپوں میں رکھا جائے وہاں کھانا وہاں ان کی جرورتوں کا خیال رکھا جائے ان کی صدی کے نام پتہ فون نمبر ادھکاریوں کے پاس اور ان کی نگرانی کی جا رہی ہے اتر پردیس کی اپ مکہ منتری کیسا پرساد موریے نے اس بار میں کہا دیان رہے کی دنی سے کوئی اپنے گھر یا گاؤں نہیں پہنچے گا بلکہ ان کو چودہ دن سرکاری کیمپ میں رہنا ہوگا چلیوار راک اس سممند میں پرساسن کی اور سے سبھی گاؤں کے پردھانوں کو قرید 65,000 کالز کی گئی گرام پردھانوں سے ویوستہ درست رکھنے کے لیے سممند میں بات چیت کی گئی بردھانوں سے پچھلے تین دنوں میں آنے والے لوگوں کی لسٹ بنانے کے لیے بھی کہا گیا ہے رساسن کی اور سے اس کام کے لیے نوڈل افسر کو نیوکھ گیا گیا ہے بیتی رات شہروں سے ہوتے ہوئے دیوریہ جیلے میں کچھ لوگ پہنچے تھے ان سے ان کے نام پتا اور فون نمبر پوچھا گیا اور تھرمت سکیننگ کے بعد انہیں ان کے گاؤں جانے دیا گیا اس جانچ کے دوران کوئی بھی سندگ نہیں ملا بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار نے ادھکاریوں کو آدیس دیئے ہیں کہ راجے میں آنے والے لوگوں کے لیے سیمہ سے سٹے علاقوں میں راحت کیمپ لگائیں سبھی لوگوں کو چودہ دن تک سرکاری کیمپوں میں رہنے کے بعد ہی ان کے گاؤں جانے دیا جائے نیتیش کمار نے شریوار کو کہا تھا کہ لوگوں کو ان کے گھروں میں بھیجنے کے لیے بسوں کی ویوستہ کرنے سے لوگ ڈاؤن کا مقصد ختم ہو رہا ہے انہوں نے کہا ایسا کرنے سے اگلے کچھ دنوں میں یہ وائرس اور تیجی سے فیلے گا لوگوں کو ان کے گھر بھیجنے سے بہتر ہوگا کہ جس تھانی اس طرح پر کیمپ لگا کر لوگوں کو وہیں روکا جائے راجے سرکار اس پر ہونے والے خرچ کا پورا بھاروہن کرے گی بتاتی چلیں کہ دیس میں کرونا وائرس کی بجا سے ابھی تک پچیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اب تک اس کے نو سو نیاسی ماملے سامنے آ چکے ہیں ستاسی مریج اس بیماری کو ہرانے میں کامیاب ہوئے ہیں جنوال ٹائمز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے جنوال ٹائمز کے نیوز چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیواد موسیقی